وہ ہم معاشیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں تو کیا آپ دیکھتے ہیں کیا کر رہے ہیں بڑے بڑے بزنسمن جب جاتے ہیں کراچی خان صاحب تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ کوئی اچھی بات لے آئیں گے اور اچھی بات آپ سمجھائیں گے اکیل کریم ڈیڈی کو ہی میں کہتا ہوں دوسروں کو ہی بتاتا ہوں لیکن پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں ہم تو یہ سمجھتے ہیں بعض دفعہ تو اناؤنسمنٹ بھی کر دیتے ہیں خان صاحب کچھ ٹیکس کے ایشیوز ہوتے ہیں کچھ اکانومی کے ایشیوز ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہو بھی جائے گا لیکن پر قسمت یہ ہوتی ہے کہ بعض دقاؤں پر امپلیمنٹیشن ہوتا نہیں ہے چیزیں رک جاتی ہیں اور چیزیں اس پوزیشن میں نہیں آرہی جو آنا چاہیے لیکن جو ویجن اور جو بات کرتے ہیں وہ چیزیں اگر گراؤنڈ لیول پر پہنچے گی نہیں تو پھر کام نہیں ہوگا ہم تو یہی پریشان ہوتے ہیں کہ کانومی میں جو حالات چل رہے ہیں کافی ڈسکلٹ ہیں چیزیں کافی پوری نظر آ رہی ہیں لوگوں کی جاگ کی نہیں لیکن لیکن محسن صاحب آپ لوگوں کو تو جو کراچی کے بزنس مین ہیں وہ ان کو فری ملتا ہے کئی دفعہ ملا ہے آپ کو یہ پتہ ہے آپ آباد کو آپ نے آباد کیا ایک تنظیم بنائی اور بہت بڑے بلڈر ہیں آپ کراچی کے اور آپ لوگ آباد والوں کو بھی جا کے آپ کی یونین کو یہ ملے تو آپ ان کو نہیں سمجھاتے بتاتے کہتے اور راستہ دکھاتے کہ جب بھی کوئی کام ہوتا ہے شروع تو اس کی جو ایکٹیوٹیز ہیں یعنی بٹھا چلتا ہے اینٹ بنتی ہے اینٹ سے پھر ٹرک ٹریلا جاتا ہے ڈریور کام کرتا ہے مزدور کرتا ہے مستری کرتا ہے شٹرنگ ہوتی ہے کنکریٹ چلتی ہے پھر وہ اس کا سیوریج ورک چلتا ہے یہ مختلف قسم کی ایکٹیوٹیز جنریٹ تب ہوتی ہیں کہ کام ہو رہا ہو تو وہ کام پھر آگے اس کو بزنس آتا ہے گورنمنٹ کو بھی پیسہ آتا ہے گھر ٹرانسفر ہوتے ہیں پلاٹ ٹرانسفر ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو رکی ہوئی ہیں تو اس پہر آپ لوگوں کی کوئی توجہ نہیں ہے بلکل توجہ ہے دیکھیں بعض جگہوں پہ تو اس حد تک ڈسکشنز ہوتا ہے اور ڈیسیشن ہو جاتے ہیں ڈیسیشن ہونے کے بعد ایمپلیمنٹیشن کی بات آتی ہے تو کئی آئی ایف کا ذکر آ جاتا ہے کئی ورلڈ بینگ کا ذکر آ جاتا ہے کئی چیزوں کو اس طرح مطلب رک جاتے ہیں کہ پرابلمز آ جاتے ہیں ہم وہ جب ہمارے ساتھ ہو یا بات ہو رہی ہوتی ہے تو ایک ویجن بھی ہوتا ہے اور چاہت بھی ہوتی ہے ہمیں فیل ہوتا ہے کہ شاید انسٹرکشن انڈسٹری کے لیے ان سے زیادہ کسی نے بات نہیں کی لیکن جب ریزرٹ کی بات آتی ہے تو ریزرٹ نہیں آتا کئی کوٹوں کے ایشیوز آ جاتے ہیں کئی آپ کے بیورکریسی کے ایشیوز آ جاتے ہیں کئی آئی ایم ایف کے ایشیوز آ جاتے ہیں مطلب چیزیں رک جاتی ہیں جب چیزیں چلے گی نہیں ایکٹیوٹی نہیں ہوگی دیکھو نا ایکٹیوٹی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ بابا ایکٹیوٹی چلے گی تو ریجسٹری ہوگی گین ٹیکس آئے گا ایڈوانس ٹیکس آئے گا ساری چیزیں آگے بڑھے گی مقصود اگر ایکٹیوٹی نہیں چلے گی تو نہ پلار ٹرانسفر ہوگا نہ ٹرانسفر فیس آئے گی نہ کوئی ریجسٹری ہوگی نہ کوئی انتقال ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا تو وہاں ہم سٹیل سٹینڈ کریں گے تو وہ اس میں گورمنٹ ریونیو بھی آنا کم ہو جائے گا اب دیکھیں نا آپ ڈی ایچ اے کراچی میں جا کہ ادھر ادھر شاید اندازہ لگایا ہو کہ وہ جہاں چار سو پلار ٹرانسفر ہوتا تھا اب میرا خیال ہے اور جب پلار ٹرانسفر ہوتا ہے اس پر سو قسم پلار ٹرانسفر ہوتا ہے ٹیکسیز آتے ہیں جب آپ گھر بناتے ہیں تو چار سو چیزیں انوال ہو جاتی ہیں بٹھا انوال ہوتا ہے مٹی انوال ہوتی ہے سب چیز انوال ہو جاتی ہیں ان سب پر ٹیکسیز انوال ہوتی ہے ٹی ٹو انڈسٹریز اس کے ساتھ چلتی ہیں تو لیکن آپ لیکن لگا آپ لوگوں نے کوئی رانمائی نہیں کی خان صاحب کی کیونکہ کراچی کے بزنسمنوں کو بہت زیادہ ملتے ہیں نہیں نہیں کراچی بزنسمنوں کو بلکل ملتے ہیں ہمیں ملکاتے بھی دیتے ہیں چیزیں بھی دسکشنس ہوتی ہے اور ہم پریشان کردی ہیں کہ ریزرف نہیں آتے ریزرف نہیں آئے کہ تو کیسے امپلیمیٹ ہوگا آپ اور ہم کوئی بات کر لیں گے آپ اس پر اراضی ہو جائیں گے لیکن امپلیمیٹیشن نہیں ہوگا تو کام نہیں چلے گا ہمارا ان کو یہ کہنا ہے کہ امپلیمیٹیشن ہونا چاہیے ہم ملتے ہیں ساری چیزیں بتاتے ہیں آج نوکریاں جوب نہیں ہو رہی تو جوب بھی اسی سے کریئٹ ہوں گی اسی سے کام کریئٹ ہوتا ہے اسی سے روزگار زندگی شروع ہوتا ہے تو لوکل انڈسری چلے گی انٹرنیشن چلے گی آپ کی ہر چیزیں سیمنٹ فیکٹری چلے گی سٹیل فیکٹری چلے گی پلاسٹک فیکٹری چلے گی بودن چلے گی تو یہ سب ایک دوسرے سے ریلیٹیڈ ہے لیکن اگر کام نہیں ہوگا کام میں پرابلم ایتھارٹیز ہیں گورنمنٹ ڈیپارٹمنٹ آ جاتے ہیں ہم نے کہا ڈیجیٹالائزیشن کر دیجئے تو ساری چیزیں آسان ہوگا ہم ڈیجیٹالائزیشن کی بات کرنے سے یہ ہی ہے کہ منٹو منٹ کانٹیک ختم ہو کرپشن ختم ہو ٹائم لیمٹس ہو اور وہ روپے کی انویسمنٹ سے اگر ٹائم ہی نہیں پتا ہوگا پروجیکت کا تو کیسے ہوگا کام اپنا ٹائم پر بنی اور جے ان کو پتا نہیں ہے ایکچولی میں خان صاحب کو یوں دن بیری ملکات ہوئی تو جے میں نے بتایا کہ یہ بھی بہت بڑی کرپشن ہے آہ آہ شیخانی صاحب کہ یہ کہ آپ کام نہ کریں اور آپ دنخواہ لیتے رہیں کہیں جی فائل کو آتھ لگایا تو نیب پوچھ لے گئی جا ایف آئی اے پوچھ لے گئی اور جی اس سے بڑی کو کرپشن ہے کہ آپ پیسے بھی لیتے رہیں سیٹ کو ہی انگیج رکھیں بلکل آپ کا کہنا صحیح ہے سیٹ پہ تو اس لیے میرے حال سے لوگ ہمارے یہاں بیٹھ رہے ہیں کہ سیٹ پہ بیٹھ رہے ہیں کہ اسے گورنمنٹ سے پیسے لینے کام کرنے سے پبلک سے لینے ہیں آپ کو اس پیڈ منی گورنمنٹ کے کام نہیں ہوتے آپ بغیر کرپشن کے کوئی کام ہی نہیں کر سکتے ایٹاروں سے ادارے بلکل ختم پوزیشن پہ ہے ادارے فیلیر ہو گئے ہیں تو آپ ایکٹیو ہونا آپ لوگوں کا کراچی کے لوگوں کو ایکٹیو ہونا چاہیے سمجھانا چاہیے خان صاحب کیوں کہ ادارے بند پڑے قوم بند پڑے آئے ادارے بلکل قوم نہیں کر رہے ہیں نہیں بلکل ہم بھی کوشش کر رہے ہیں آپ لوگ بھی اتنی کوشش کر رہے ہیں روز ہم چلاتے بھی ہیں آپ لوگ بھی سارا دن بیٹھ کے اسی ٹاپک پر نیازی صاحب بات کرتے ہیں لیکن ریزلٹ نہیں آئیں گے تو پھر کیا ہوگا ریزلٹ تو آنے چاہیے نا سر؟ شکریہ شکریہ